موسیقی موسیقی تو آپ نے اپنے گرم پانی اتنا گرم پانی ہو گا اس میں ہاتھ یا پووں اپنے ڈپ کر کے آپ اپنے ڈپ کر کر کریں گرم پانی پانی سب سے پہلے ایڈ کریں ہم ہا ہوں ہاں بہن خاندوارن اپنے پانی میں ڈال دیں یہ ہمارے سکن کو ڈپلی کلین کرے گا اور آپ نے جو پانی ہے وہ کسی کھلے ٹب میں ڈالنا ہے میں یہاں ویسے آپ کو دکھانے کے لیے میں نے ایک باول میں لیا ہے لیکن آپ نے اس کو کھلے برتن میں ڈالنا ہے تاکہ جس میں آپ ایزیلی اپنے پاؤں کو ڈپ کر سکیں اور آپ اس میں اپنے ہاتھوں کو ڈپ کر کے رکھ سکتے ہیں تو بہت تیز عبدست ہے یہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پھر نمک نمک جو ہے یہ ہماری جو ڈڈ سکن ہوتی ہے میرے پاؤں کے جو ایڈیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ خراب ہوئی ہوتی ہیں وہ زیادہ ڈرائے ہوئی ہوتی ہیں وہ زیادہ فٹی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی نمک بہت زبردست ہے یہ ہمارے ڈڈ سکن کو رموو کرے گا تو اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ پانی میں اچھے سے گھل جائے اور پھر ہم اس میں آئڈ کریں گے لیمن لیمن جو ہے یہ ہم نے ایک بڑے سائز کے لئے لینا ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے کٹ اور اس کو اندر ہم نے اس کو سارا جو ہے ایک لیمن کا جو رس ہے وہ نکال دینا ہے اس کے اندر لیمن ڈاک سپورٹس کے لیے چھائیوں کے لیے اور جو نشانات ہوتے ہیں ہمارے پاؤں پے جوتے کے نشانات باز قط ایسے ہوتے ہیں کوئی کچھ جوتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاؤں پے نشان چھوٹ جاتے ہیں تو یہ ان کو بھی ریموو کرے گا ان کو بھی صاف اور نیٹ کلین کر دے گا ان پاؤں کو بھی ایسے گورا خوبصورت اور چمکتار بنا دے گا تو آپ نے ایک لیمن کا رس جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے اور بے چک آپ جو ہیں اس کے لیمن کے جو چھلکیں ہیں اب ان کو بھی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بھی اس کے اندر ہی نینے دیں آگے جا کے بتاتی ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے ان کو بھی اپنے کیسے یوز کرنا ہے تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ ساری چیزیں اور اس کے اندر ہی دے گناہے کے لیجان پھر پھر آپ نے اپنے پاؤں کو اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے ، تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اپنے پاؤں کو اس کے اندر ڈپ کر کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کو بھی اسے ہی ساتھ ہی اسے ڈپ کر کر رکھ سکتے ہیں کوئی پربلم کی بات نہیں اگر آپ کے اپنے ہی پاؤں ہیں اور اپنے ہی Province ہیں पिर आप ने यह लेना रिमू लेना है यह ज़िते कया है निशानार सचाझ कर आदें तो आप ने इसकी मदद से जो है यह है जा सिकरेबिंगं करनी है अच्छे से आप ने जो आपकी मünde دس منٹ اس کو پہلے ڈپ کر کے رکھنا ہے جب آپ کے جو پاؤں ہیں وہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے تو آپ نے ایسے سکربنگ کرنی ہے اور پھر آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے ڈپ کر کے رکھتے ہیں اور پھر آپ نے اپنے ہینڈز کو اپنے فیٹ کو جائے وہ اچھے سے واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد یہ دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا میرا ہینڈ سوفٹ بھی ہو چکے ہیں اور نیٹ اینڈ کلین بھی ہو چکے ہیں تو پہلے سے برائٹ بھی ہو چکے ہیں اور نمبر ٹو پہ آپ نے سیکنڈ سٹیپ پہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے یہ کانچ کا بھول اس میں آپ نے ڈال دینا ہے وان ٹیبل سمون بھر کے بیسن کا پھر ہم اس میں اگین جو ہے وہ لیمن ایڈ کریں گے لیمن جو ہے یہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہے ہماری سکن کو وائٹ بھی کرتا ہے برائٹ بھی کرتا ہے آپ نے اس کو مست یوز کرنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا سارا کمال ہی اسی کا ہے اور اب ہم نے اس کو ہاف کر لینا ہے اور ہاف پیس کی ہو ہم نے اس بیسن کے اندر اچھے سے ڈپ کریں گے اور اس کی مدد سے ہم نے اپنے فیٹ پہ اپنے ہینڈز پہ جو ہیں اچھے سے مساج کرنا ہے ایسی بہت ہی زبردست ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مساج کرنے کے ساتھ ساتھ ہی جتنا بھی میر کو چاہ رہا ہوگا وہ سارا دور ہو جائے گا پہلے آپ نے اس کو ڈپ کر کے رکھا تھا اپنے ہینڈز اور فیٹ کو بہت ہی ریموو ہو چکا ہوگا لیکن آپ جب اس کو مساج کریں گے تو باقی صحیح کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی اور آپ کا ہاتھ اور پاؤں دونوں ایسے ہی سافٹ سموتھ اور وائٹ ہو چکے ہوں گے یہ دیکھیں ریزلٹ آپ اپنی آنگوں سے دیکھ رہے ہیں بہت ہی کمال ہے بہت ہی زبردست ہے آپ اس روٹ ریکھی جائے گا ایسے ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لے گئے تو پھر جلدی سے اس کو لائک کر دیں اگر آپ میری چینل پہ نہیں ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں پھر ملیں گے اوکے اللہ حافظ